سرح البکرہ آیت نمبر 223 میں اللہ فرماتا ہے تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں آؤ اور جس طرح بھی چاہو اپنی مرضی سے ان پر کھیتی کرو اور اپنے لیے نیک عمل آگے بھیجو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ جو آپ نے ابھی دیکھا ہے یہ ایک ریلیز ہونے والی فلم کا ٹیلر ہے جس کو یوٹیوب پر ریلیز کر دیا گیا ہے اور اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ ایک کوئی مولوی نمہ ہمارے جیسا انسان ہے جس نے پگڑی باندھے ہوئے ہیں لوگوں کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور قرآن کریم کی سور بقرہ کی کسی آیت کا حوالہ دے کر کے کچھ باتیں کر رہا ہے وہ کیا باتیں کر رہا ہے اس پر تو ہم بعد میں آئیں گے اس سے پہلے میں چند بیسک باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اس طریقے کے جب واقعات پیش آتے ہیں ایسی موویز ریلیز ہوتی ہیں جس میں اہل ایمان اور مسلمان کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے نشانہ بنایا جاتا ہے تو بہت سے کمزور ایمان والے اہل ایمان اپنے ایمان کو ڈاؤٹ فل سمجھنے لگتے ہیں شک کرنے لگتے ہیں اور ان کے ذہن میں یہ آنے لگتا اب کیا ہوگا یہ مسلمانوں کی اور اسلام کی خامی اور کمزوری کو بیان کر رہے ہیں اب اسلام کا اس ملک میں یہ اس دنیا میں کیا ہے کیسے اس کا دفاع کیا جائے گا اس طریقے کی باتیں ذہن اور دماغ میں آنے لگتی ہیں آئیے سب سے پہلی بات تو ہم یہی کلیر کرتے ہیں یہ بات آپ ہمیشہ کے لیے اپنے پلوں سے باندھ لیجئے کہ اسلام اللہ کی جانب سے زندگی گزارنے کا ایک خانون ہے جس کو اللہ نے آسمان سے بھیجا ہے اور بھیج کر کے اللہ نے اس کی حفاظت بھی خود ہی کرنی ہے اس کی حفاظت کا ذمہ ہمارے اوپر نہیں ہے فرمایا جا رہا ہے اِنَّا نَحَنُوا نَزَّلْنَا الدِّكَرَ وَإِنَّا لَهُوا لَحَافِظُونَ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے ہم نے اسلام کو نازل کیا ہے ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں جب اللہ کا بھیجا ہوا ہے اللہ حفاظت کرنے والا ہے تو کسی کا اس کی جانب انگلی اٹھانا کسی کا اسلام کو ایمان کو ٹارگیٹ کرنا یہ اسلام اور مسلمانوں کو اور ایمان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے ہمارے ایمان کا حصہ ہے یہ بات کہ جب اللہ نے حفاظت کرنی ہے اللہ حفاظت کر رہا ہے تو ان چھٹ بھائیوں سے چند ڈائلات بولنے والوں سے ایمان اور اسلام کو کیا نقصان پہنچ سکتا ہے یقینا کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا اس لئے جب بھی کبھی ایسے واقعات پیش آئیں تو اپنی ایمان اور یقین کی بنیاد پر جمع رہے ہیں ڈگمگائیں نہیں سب سے پہلی بات تو یہ کلیر ہو گئی ہیں والی کہ ان اس طریقے کی موویز سے یہ آج کے نہیں ہے یہ زمانے سے ہوتا چلا آ رہا ہے اسلام کی خلاف سازشیں مسلمانوں کی خلاف پلانی یہ آج کی نہیں ہے یہ بہت پہلے سے ہوتا چلا رہا ہے یہ تو آج جو کر رہے ہیں اسی کا حصہ ہے جو لوگ پہلے کر چکے ہیں جب پہلے سے ہوتا چلا آ رہا ہے اور آج تک ایمان والوں کا اسلام کا مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑا جا سکا یہ کیا بگاڑیں گے تو اپنے آپ کو مطمئن رکھیں اور اپنے آپ کے اوپر بھروسہ رکھیں ایمان کی پاور کو اپنے اندر محفوظ رکھیں پہلی بات تو یہ اور دوسری بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ اس طریقے کی باتیں موویز میں کیوں کرتے ہیں اہل ایمان اور مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیوں کرتے ہیں ان کو نشانہ کیوں بناتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آج دنیا میں اسلام مقبولیت کے ساتھ پھیل رہا ہے اسلام کے غوشے میں اسلام کے دائرے میں لوگ آ رہے ہیں مسلمان ہو رہے ہیں اسلام کو قبول کر رہے ہیں تو جب یہ دنیا کا عالمی مذہب ہے اور پوری دنیا میں اس کو فولو کیا جاتا ہے اب اگر کوئی اس کے خلاف بولے اس کے خلاف انگلی اٹھائے تو اس کو سستی شہرت حاصل ہو جاتی ہے اس لئے کہ مسلمان تو ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں تو وہ موویز جو سی کیٹیگری کی یا ڈی کیٹیگری کی ہوتی ہیں جن کا فلوک ہونا ایک سو پچاس پرسنٹ یقینی طور پر ہوتا ہے یہ چلیں گی نہیں تو ان فلموں میں ان موویز میں اس طریقے کے ڈائلاغ اس طریقے کا مٹیریل ڈالا جاتا ہے تاکہ یہ کچھ چل جائیں اور یہ کچھ ہٹ تک پہنچ جائیں اور جو رقم جو محنت ان فلموں کے ساتھ کی گئی ہے وہ حاصل ہو جائے اس لئے اس طریقے کی موویز میں یہ اسلام کے خلاف بولنے کا اسلام کے خلاف ڈائلاغ بازی کرنے کا سارا لیا جاتا ہے اس لئے کہ آج کل لوگ تقریریں اتنی لمبی نہیں سنتے ہیں موویز اور فلمیں دیکھنے کے لوگ عادی ہیں اور جو بات ان کے ذریعے سے کسی کو دی جاتی ہے لوگ اس کو کینچ کرتے ہیں ریسیو کر لیتے ہیں اور اس کو اپنی زندگی معلومات اور نالج کا حصہ بنا لیتے ہیں اور لوگوں کا دیکھنا ہی ان کی فلم کے ہٹ یا سوپر ہٹ ہونے کا ذریعہ بن جاتا ہے تو یہ لوگوں کی توجہ اور لوگوں کی نظریں اپنی جانی پھیرنے کے لیے اس طریقے کی موویز بناتے ہیں تاکہ یہ جس کو لانچ کر رہے ہیں وہ ہٹ ہو جائے وہ چل پڑے مارکیٹ میں ویلیو بن جائے تو یہ ایک بزنس کا طریقہ بن گیا ہے اس لئے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت ان باتوں میں نہیں ہے تو دو باتیں ہو گئیں اب آئیے اس بات پر یہ جو مولوی نمہ شخص کہہ رہا ہے سور بقرہ کی ایک آیت کا حوالہ دے کر کے کہ عورتیں تمہاری کھیتی ہیں جس طرح چاہو اپنی مرضی سے ان پر آؤ اس ترجمے میں اس نے اس ترجمے میں اس ٹرانسلیٹ میں ڈنڈی ماری ہے پہلی بات تو یہ ہے ڈنڈی ماری ہے بہت تگڑی والی ہے مرضی کا لفظ قرآن کے کسی لفظ کا ترجمہ اور ٹرانسلیٹ ہے ہی نہیں کوئی ٹرانسلیٹ نہیں ہے اپنی جانب سے بڑھا کر کے اس نے یہ گڑڑی کی ہے اور اس کے بعد اس ترجمے کو کرنے کے بعد اس میں جو منظر دکھائے گئے ہیں ایک عورت بیمار ہے ایک پرگننٹ ہے اور اس کا شوہر زبردستی اس سے ہمبستری کرنا چاہتا ہے یہ تمام کی تمام اسلام کے خلاف ایک سازش کی جا رہی ہیں اسلام کی تصویر کو بدنام کرنے کے لئے اس پر میں ڈیٹیل سے اس تعلق سے بیماری کی حالت میں بیویس ہمبستری کرنا یا پرگننسی میں بیویس ہمبستری کرنا جائز ہے یا نہیں اس تعلق سے اسلام کیا کہتا ہے ڈیٹیل سے دوسری ویڈیو بنا ہوا تو ایک تو یہ ڈنڈی ماری اس نے اس آدمی نے اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس میں یہ جو دکھایا گیا ہے کہ عورت کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے عورت کے ساتھ ظلم کیا جاتا اس کی بیماری کا لحاظ نہیں کیا جاتا اس کی پرگننسی کا لحاظ نہیں کیا جا رہا ہے یہ سراسر ظلم ہے اسلام سے زیادہ عورت کو کوئی مقام کوئی عزت دے ہی نہیں سکتا ہے یہ تو یہ جو فلمیں دکھانے والے یہ وہ ہیں جو پیریڈ میں اپنی بیویوں کے قریب تک جانا گوارہ نہیں کرتے ان سے بات تک کرنا گوارہ نہیں کرتے ان کی تہذیب تو یہ ہے اور یہ ان کو پیریڈ میں غلیظ اور پلید سمجھتے ہیں یہ کیا عورت کو عزت دے نہیں اہل ایمان اور ایمان اور اسلام ہی عورت کی شان اور مقام کو جانتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اس کو کوئی بتا بھی نہیں پایا ہے اس کو ماں بنائیں تو قدموں کے نیچے جنت ہے بیٹی ہو تو پھر اس کی صحیح تربیت اور نکاح کر دیا جائے تو اس کے عوض میں جنت ہے بیوی ہو تو بیوی کے نزدیک اگر شہر عزت دار ہو اور شہر اچھا ہو تو پھر وہ بھی سرٹیفیکٹ ہے اس کے اچھا ہونے کا یہ سارے میعار لانے عورت کے لیے رکھیں اس لیے زیادہ ٹینشن نہ لیا کریں چکروں میں نہ پڑا کریں یہ بزنس کا طریقہ ہے ہٹ اور سوپٹ ہٹ ہونے کے لیے اور خصوصاً پندرہ بیس سال سے جو موویز آ رہی ہیں ان میں اس طریقے کا مسالہ ڈالا جاتا ہے پیسے کمانے کے لیے بس اپنے ایمان اور یقین کے ساتھ مضبوط رہیں جتنا آپ ان کو دیکھیں گے جتنا کمنٹس کریں گے وہ یہی تو چاہتے ہیں اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ